موسیقی موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے قرآن ہے میرا رہان ما قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 تیار ہو جائیے مختصر سے وقت میں ایک بڑے ہی پیارے قرآنی واقعے کو سننا بھی ہے سمجھنا بھی ہے اور اس سے کچھ سیکھنا بھی ہے آج بات ہوگی ایک بڑے ہی عجیب و غریب مگر مقدس پتھر کی جی ہاں اس پتھر کا اس مقام کا دیدار آپ آج بھی کر سکتے ہیں ایک عظیم موجزے کو اپنی آنکھوں سے آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں آپ حیران ہو رہے ہوں گے کس مقام اور کس پتھر کی بات ہو رہی ہے جی ہاں اس کا نام ہے مقامِ قرآن یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کعبہ معظمہ سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کعبہ مشرفہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیوارے سر سے اونچی ہو گئی تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا یہ آپ کا موجزہ تھا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر بہت گہرا نشان پڑ گیا آپ کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس پتھر کی اب جو فضیلت و عظمت ہے اس میں چار چاند لگ گئے اور خداوند قدوس نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں دو جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا ایک جگہ تو یہ ارشاد فرمایا ترجمہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے اور دوسری جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا ترجمہ اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناو مجھو مجھو اسلامی بھائیو ذرا غور تو کیجئے چار ہزار برس کے طویل زمانے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں اس طویل مدت سے یہ پتھر کھرے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے اس پر چار ہزار برساتیں گزر گئیں ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس سے ٹکرائے بارہا حرم کعبہ میں پہاڑی نالوں سے برسات میں سہلاب آیا اور یہ مقدس پتھر سہلاب کے تیز دھاروں میں ڈوبا رہا کروڑوں انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرا مگر اس کے باوجود آج تک حضرت خلیل علیہ السلام کے جنیل القدر قدموں کے نشان اس پتھر پر باقی ہیں جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی بڑا اور نہایت ہی عظیم موجزہ ہے اور یقینا یہ پتھر خدا بند قدوس کی آیات بینات اور کھلی ہوئی روشن نشانیوں میں سے ایک بہت بڑا نشان ہے خدا بند قدوس نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے تواف کے بعد اسی پتھر کے پاس دو رکعت نماز عدا کرو تم لوگ نماز تو میرے لئے پڑھو اور سجدہ میرا عدا کرو لیکن مجھے یہ محبوب ہے کہ سجدوں کے وقت تمہاری پیشانیاں اس مقدس پتھر کے پاس زمین پر لگیں جس پتھر پر میرے خلیل جلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان بنا ہوا ہے سبحان اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مقام ابراہیم کی اس عظمت و شان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس جگہ اللہ کے مقدس بندوں کا کوئی نشان موجود ہو وہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ عزت و عظمت والی ہے اور اس جگہ خدا کی عبادت خدا کے نزدیک بہت ہی بہتر اور محبوب تر ہے اب غور کیجئے کہ مقام ابراہیم جب حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان کی وجہ سے اتنا معظم و مکرم ہو گیا تو خدا کے محبوب اکرم حبیب معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی عظمت و بزرگی اور تقدس و شرف کا عالم کیا ہوگا کہ جہاں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نشان ہی نہیں بلکہ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جس میں انور موجود ہے اور اس زمین کا ذرہ ذرہ انوار نبوت کی تجلیوں سے رشکِ آفتاب اور غیرتِ مہتاب بنا ہوا ہے میٹھے پچھے اسلامی بھائیوں کاش قرآنِ مجید کی یہ آیتیں لوگوں کے دلوں میں ایمانی بصیرت کا نور پیدا کریں تاکہ تمام مسلمان قبرِ منور کی تعظیم و تقریم کر کے دونوں جہاں میں مکرم و معظم بن جائے اللہ کریم سے دعا ہے ربِ کریم ہم سب کو مدینہِ منورہ مکہِ پاک کے ان تمام مقدس مقامات کا خوب عدب عطا فرمائے بے عدبی سے بچائے انشاءاللہ عزوجل اگلے سلسلے میں ایک اور قرآنی قصہ لے کر حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضانِ قرآن خوب نصیب فرمائے بدنی چینل دیکھتے رہیے ربِ کریم سے دعا کرتے ہیں ربِ کریم ہمیں قرآنِ پاک سے سچی محبت عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم قرآن ہے میرا رہان ماں قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن قرآن قرآن